مرانثی صاحب پلیز مرانثی صاحب کس کے بات دیا ہے اس کے بات کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے مرانثی صاحب کر لیں گے شکریہ جناب سپیکر سپیکر صاحب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں زیادہ وقت nie لوں گا سب پانچ منٹ مختصراً ایک ایک کر کے جو ٹریجری پینچی سے سوال ہوئے ہیں آپ اس طرح نہ کریں پلیز آپ تشریف لکھیں سپیکر مراسحی صاحب پلیز سنیں آپ نے آپ کی بات سنیں ابھی جی مراسحی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر سپیکر صاحب ابھی ابھی میں اپنے جی جی آپ تشریف لکھیں پلیز یہ اس طرح نہیں ہوگا جی پہلے دیکھو آپ تشریف لکھیں پلیز آپ کیا کرتے ہیں جی آپ وہ پرسنل اسپلیلیشن تھی مراسحی صاحب پلیز یہ بیاتی ہے ویسے ہم نے سنایا بات کریں جی بات کریں مراسحی صاحب سپیکر صاحب ابھی میں وزیر دفاع صاحب کی بفتگو سن رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں آج بھی کرائی کے گھر میں رہتا ہوں مراسحی صاحب پلیز مراسحی صاحب پلیز مراسحی صاحب آپ کو مقادرت ہے جی دیکھ 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 سب کھڑے کھڑے دیکھ ڈانی آپ پلیز تشریف لکھیں جی مراسحی صاحب میں بات کروں سپیکر صاحب آپ اس طرح نہ کریں جی آپ دیکھیں میں آپ کا بہت تابل قدر ہے دیکھیں وہ بات کریں سپیکر صاحب میں اپنی بات کرتا ہوں کوئی سنے نہ سنے میں ایک ایک کر کے ان کی سوال کا جواب دیتا ہوں ابھی جو اپوزیشن لیڈر نے گفتگو کی میں ایک ایک کر کے ان کا جواب دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے بار ہاں مراد سعید صاحب کو بات کرنے دیں اس کے بعد پھر اس پہ آتے ہیں آپ تسلی رکھیں اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں اس موضوع پہ بھی آتے ہیں آپ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں مراد سعید صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں مراد سعید صاحب اپنی بات جاری رکھیں سپیکر صاحب وہ کہتے ہیں کہ دلیل ہے نکوئی حوالہ پاس ان کے عجیب لوگ ہیں بس اختلاف رکھتے ہیں سپیکر صاحب ابھی میں اپنے وزیری دفاع صاحب کی گفتہ کو سن رہا تھا کہ کرائے کے گھر میں آج بھی رہ رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایسے خیال آیا کہ وزیری دفاع صاحب کو آج اپنے ایک آکاونٹ چیک کرنا چاہیے ایک مسیح پاکستان کے اندر موجود ہے جو رات کے اندیرے میں لوگوں کے آکاونٹ میں پیسہ بھر کے اپنا نام بھی سامنے نہیں لاتے پھر اس کے بعد میں ابھی آپ پوزیشن لیڈر کے گفتگو پہ آتا ہوں انہوں نے بارہا ذکر کیا آزاد پاکستان کا سپیکر صاحب پہلی بات الحمدللہ ہم اسلامی جمہوری پاکستان ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں اور اس ملک میں دس لاکھ شہدہ کا خون شامل ہے لہٰذا بارہا تنزیہ آزاد پاکستان کہیں کہ وہ دس لاکھ شہدہ کی خون سے ہم کلوار نہ کریں پھر اس کے بعد سپیکر صاحب لطیفوں کا ذکر ہوا ابھی سپیکر صاحب کے سامنے اپوزیشن لیڈر نے کاغذ پیش کیا تو میرے ذہن میں وہ پرانے منظر کچھ یاد آئے کہ جب پانامہ لیگس آیا تو یہاں پی بی ایک ان کے رہنماک کرے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہے وہ ذرائے اور آج تک رسیدے نہیں میری پتہ نہیں ذرائے کیا تھے اور سپیکر کو کیا کیا ہماری اوپر ہمارے وزیر اطلاع صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں روزانہ بات ہوتی ہے کہ تحریک انصاف اور اپوزیشن کا گھڑ جوڑ ہے ہم نے کہا کہ جو کیسز آپ کے اوپر بنے ہیں وہ آپ کے دور حکومت کے ہیں وزیر اطلاع کی طرف سے ایک ایک کیس ان کو پڑھ کے سنائے بھی گیا ہمارے پرائم منشٹر صاحب نے سپیچ کیا کہ میں چور جو ہے ان کو نہیں چوروں گا اور چالیس پچاس لوگوں کو اندر کر دوں گا شور اٹھا کہ آپ کیوں چور اور ڈاکو کی بات کرتے ہیں اور ہمیں مخاطف کرتے ہیں تو لطیفوں کا جو ذکر ہوا تھا مجھے بھی ایک ایسے لطیفہ یاد آیا کہ کسی نے کہا کہ چور اور ڈاکو کو میں نہیں چوروں گا اور جیل کے اندر ڈالوں گا تو وہاں سے شور اٹھا اس کو کہا گیا کہ جناب آپ کی بات نہیں کی ہم نے چور اور ڈاکو کی بات کیا تو انہوں نے کہا پہلے چور سمجھتی تھے آپ بے اقوفی سمجھتے ہو سپیکر صاحب اب میں آتا ہوں ذرا نلسل منڈیلا کی اوپر دیکھیں نلسل منڈیلا نے جیل کاٹی ایک نظری کیلئے ہم نے کب کہا ہم نے کب نلسل منڈیلا سے تشبیح دی ہاں نلسل منڈیلا اصولوں کا پکا کرا تھا لیکن ہم نے تو کلی وہ منظر دیکھا کہ میں اگر سر کو پہ نہ گسیتا تو میرا نام بدل دینا اور یہاں پہ دیکھیا ہاں نلسل منڈیلا ایک نظری کیلئے ایک سوچ کیلئے ایک فکر کیلئے جیل جاتا ہے لیکن یہاں پہ اگر بات ہوتی ہے غریبوں سے نلسل منڈیلا نے آشیانہ نہیں چینہ تھا غریبوں سے ان کے ساپ پانی کے نام پہ انہوں نے لوٹا نہیں تھا کسی کو اور نلسل منڈیلا نے اپنے دور حکومت میں جمع سوم عورتوں کو بالوں سے پکر کے سڑکوں پہ گسیتا جارہا تھا تو وہ منظر ان کے سامنے نہیں تھے ان کو شہیر کیا گیا تو کیا یہ منظر ہم نے نہیں دیکھی یہ آشیانہ سکیم یہ ملتان میٹرو یہ راول پینڈری میٹرو یہ سارے کیسز کس کے دور میں بنے ہیں اور آج اگر احتیساب ہو رہے ہر بندہ کہتا ہے ہر لیڈر کہتا ہے کہ میں خود کو احتیساب کیلئے پیش کرتا ہوں مجھ سے شروع کرو جسی بھی آغاز کرو اور شور مچانا شروع کر دیتا ہے جہاں سے بھی بات کرو شور مچانا شروع کر دیتا ہے جنابی سپیکر اس کے کو بند کرنا ہوگا یہاں پہ محیشت پی بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہم سجیشن بھی دیں گے اور ایسوس بھی اٹھائیں گے میں ایک سجیشن دیتا ہوں اور ایک اشوٹ آتا ہوں ایسوس یہ ہے کہ اس ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا سجیشن یہ ہے کہ ان لوٹنے والوں کو گجل کے اندر کر دو سپیکر صاحب پھر اس کے بعد یہاں پہ بات ہوتی ہے یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ سستے پروجیکٹ حکومتی ٹریجری بینچس سے بات کر رہا اور بڑی سی مدارہ نہ بات کر رہا کہ یہ کہتے ہیں کہ سستے پروجیکٹ ایک پروجیکٹ کا جو کہ ابھی میں خود اپنے مخکمی کا اندر جب تفصیلات مانگ رہا تھا ایک پروجیکٹ کا آغاز ہوتا ہے سنیے اور میڈیا بھی سنیے کہ دو سو بیالیس عرب کا پی سی ون منتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کے بعد پی سی ون جب بن جاتا ہے اس کے بعد اس کی قیمت کو ستر عرب بڑھا دیتے ہیں اور ستر عرب بڑھانے جب کھمنی سیلیکٹ ہوتی ہے اسی بات ستر عرب بڑھائے جاتا ہے اور پھر کہتے یہ کہ انہوں نے تو زیادہ کا کہا تھا ہم نے اس کو کم کر دیا یہاں پہ بات بن گئی پاکستان کے خزانے کو ہم نے ایک سو عرب بچا دیا بچائے ہیں نہیں اس طرح پی سی ون منے اسی طرح اس کو روایس کیا گیا ایک ایک مخکمی کے اندر آپ دیکھیں پاکستان کا کوئی بھی مخکمہ اٹھائے اس بے دردی سے انہوں نے اس کو لوٹا ہوا ہے اس بے دردی سے کہ لوگوں کو شرم آ جائے گی اس نے تو میرے پاکستان کے اندر لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں اس طرح ملشت کا تو یہ حال ہے اس طرح تو ہمارے اس لئے تو ہمارے ساٹھ ساٹھ پی سچ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نجی زندگی گزارنے ہیں جناب سپیکر اس سلسلوں کو بند کرنا ہوگا اور ایک اور چیز پچھتر دن کا ذکر کیا گیا کہ پچھتر دن میں پاکستان نے جو دوئے کا پاکستان نے پچھتر دن کے اندر کیا دیکھا پاکستان نے ایک ایسا وزیراعظم پاکستان کے اندر دیکھا جو لوگوں کی بات کرتا ہے عام لہتی میں بات کرتا ہے ان کے مسائل کی بات کرتا ہے پاکستان نے پاکستان نے وہ منظر دیکھا کہ آج ابھی اگر امیر طب کے جو دو پاکستان بنے ہوئے تھے کہ ایک کیلئے الگ پاکستان دوسرے کے لئے دوسرا پاکستان جو یہاں پہ لوٹ کا سوٹ کا بازار گرم تھا جو وزیر آزم ہاؤس میں باچھاو کی طرح زندگی گزارتا تھا اب یہ ہیلیکارپٹر کا سوال تھا سادھا سی چیز ہے کیا ہم نے وہ منظر نہیں دیکھے کہ کسی کو ناشتی کی طلب ہوتی ہے کسی کو وہاں کا کانا پسند نہیں آتا یہاں پہ وزیر آزم ہاؤس سرکاری ہیلیکارپٹر بیجا جاتا ہے سرکاری کچن میں کانا بنایا جاتا ہے سرکاری ملازم اس کو بناتے ہیں سرکاری پائلٹ اس کو ہیلیکارپٹر میں برتا ہے اور مری لے کے جاتا ہے تو اس طرح تو رکھا گیا تھا جنابی سپیکر پچاس لاکھ گروہ کی بات ہوئی ابھی ساٹھ دن ہوئے تھے ساٹھ دن بھی ہوئے تھے جو غریبوں کے لئے ہم نے پچاس لاکھ گروہ کا اعلان کیا تھا اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو گیا یہاں پہ عمل درامت شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے آپ نے تو غریبوں کو لٹا تھا ہر پاکستانی کو اپنے سر کے اوپر چت ملے گا ہر پاکستانی کو اوپر مباکان ملے گا جنابی سپیکر اس کے لئے ایک اور چیز دیکھئے یہاں پہ جب ہم سوال کرتے تھے ادھر بیٹھتے تھے تو روزانہ اس وقت کے وزیر اظام باہر ملجا رہے ہیں ہم نے پوچھا کوئی انویسمنٹ آ رہی ہے ہمیں تحریر جواب اس وقت ملا اور یہاں پہ بڑے بڑے ذہین لوگ بھی بیٹھتے ہوئے ہیں کہ دس سالہ تاریخ میں پچھلے ان کے سب سے کم ترین انویسمنٹ ان کے دور میں آئی اور دورے روزانہ پرامنشٹر کی اوڑان کی رہے نئے نئے تیارے اور یہاں سے پورا ٹپر ان کے ساتھ جا رہا ہے جیسے ریکشی کا استعمال ہو جنابی سپیکر ہم نے اسے سرہ بن کر دیا انویسمنٹ لے کے آ رہے ہو انویسمنٹ تو آئی نہیں اور ایک اور چیز جہاں پہ بار بار بات کی جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی جیل جاتا ہے اور وہاں سے باہر نکلتا ہے پاکستان میں اگر سعودیہ پاکستان کیوں کہ مدد کر رہا ہے چائنہ وہاں پہ پرامنشٹر عمران خال کے دوروں کے پہلے سے تیاریہ کر رہا ہے ان کا فوراں اپس بیان دے چکا ہے ان کے سفیر کی طرح سے بیان آ چکا ہے تو کیوں با رہا اپنی ذات کیلئے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات چین اور پاکستان کے تعلقات پاکستان اور دوسری موالے کے تعلقات کو سوالیاں نشان اس کے اوپر لگایا جاتا ہے میں تو ایک سوال کرتا ہوں کہ بس اتنا فرق ہے مجھ میں اور یوسف میں فراس کہ اسے غیر مجھے یار بیٹ دیتے ہیں سپیکر صاحب پاکستان بدل رہا ہے پاکستان بدل رہا ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس کے شاہ خرچہ تھی اس کو حملے بن کر دیا میں سوال کرتا ہوں سب میرے جو موقع مجھے ذمہ داری ملی ہے اس میں دو سو انڈیس گاڑیا ایکسٹرا کیا کر رہی تھی اس میں ایک وزیر کے استعمال میں ستر گاڑیا کیوں تھی تین کروڑ کا عوام کا پیسہ اس کے اوپر کیوں لگایا جا رہا تھا وہ سرسلہ بن ختم کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے پرائم منسٹر ہاؤس ہمارا وعدہ تھا کہ ہم انوارسکی بنائیں گے ہمارے ایڈیوکیشن منسٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تیاریاں پوری انوارسکی بنائیں گے کسی کو اچھا لگے برا لگے ہم نے پچاس لاکھا گھر کی وعدے کے اوپر تو ہم نے عمل درامت شروع کر دیا بجلی کی قیمت ہے آپ نے دیکھا اگریکلچر ہمارے بڑے سارے بائیک کے سان وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلی مرتبہ پانچ فیصد انہوں نے قیمت ہے کم کر دی جو ٹیوبیل ہماری استعمال کرتے ہیں زراعت کے لیے اس شروعے کے لیے ہم نے یہ کر دیا آگے بھی بہتر کریں گے ہم نے پاکستانی قوم کے سامنے ان کا خزانہ اس کی صورتحال جو کرپشن ہوئی تھی وہ تمام کرنا میں ان کے سامنے رکھے اور جب یہ رکھیں گے سامنے ویجن کریئر ہے جناب سپیکر کرپشن ختم کر دو اداروں کو مضبوط کر دو اپنا بندہ نہیں اچھا بندہ اداروں کے اوپر لگاؤ اور پھر جب یہ خارج پارلیمنٹ کو سوال ہوا کہ پرامنیٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہر ونزڈے کو میں ہوں گا جناب سپیکر جب ہم آئے کیبینٹ بنی پہلے دن علی محمد خان صاحب نے یہاں پہ موشن مو کی وہاں سے سوال ہوا کہ اگر ونزڈے کو آئیں گے یا ترشتے کو آئیں گے ہفتے میں کتنی دفعہ آئیں گے اور کون سی دن آئیں گے اس کی اوپر سوال بنا بنا کے اور کمیٹی بیچ دو یہ فیصلہ کس کا تھا پرامنیٹر صاحب کو آپ بلائے وہ حاضر ہے کہ ایک سوال کا جواب دیں گے جناب سپیکر ہمیں ہمیں میں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تو میں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے جناب سپیکر اتنی سی باتیں ہمیں گلا تھا کہ پارلیمنٹ کو آپ توقیر اور عزت نہیں دیتے ان کو گلا تھا گلا ہے کہ کیوں روز بھی سارے پارلیمنٹ آتے ہیں ہمیں گلا تھا کہ وزیراعظم پارلیمنٹ نہیں آتا وزیراعظم آنا چاہتا ہے سوال کا جواب دینا چاہتا ہے اس کی اوپر ان کو تنقید اور ان کو گلا جناب سپیکر آخر میں میں اتنا کہوں گا کہ ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط بنانا ہے ہم نے پاکستان کے کہ پارلیمنٹ کو ہم عزت دیں گے توقیر دیں گے اور یہاں پہ ڈیبیٹ کریں گے ڈیبیٹ کس چیز پہ ہونی تھی معیشت پہ ہونی تھی کوئی مصورہ آیا کوئی چیز آپ نے سنی کل تو گمراہ کے اوپر آدھا گھنٹا لگا آج کسی اور چیز کی اوپر آدھا گھنٹا لگا مطلب اس طرح ہم زائے کرتے ہیں اس طرح زائے نہیں کرنا ہوگا جناب سپیکر اور آخری چیز کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی میں اپنی بات ختم کر رہتا ہوں سپیکر صاحب کشمیریوں کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ یہاں پہ پارلیمنٹ میں جب میں پوزیشن میں بیٹھا تھا ہم ہمیشہ بات کرتے تھے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا رونا آتا تھا کہ میرے کشمیری بھائی وہاں پہ جب ایک ایک کر کے شہید ہوتا ہے تو ان کو سب سیلالی پرچم میں دفنائے جاتا ہے اور نعرہ بلند ہوتا ہے کہ پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان لیکن گلہ کیا تھا گلہ یہ تھا کہ یہاں پہ کشمیر کومیٹی بنی تھی کشمیر کومیٹی نے کیا قام کیا انہوں نے ابھی اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ گورنمنٹ ٹریجری بینچز اور اپوزیشن کے بینچز جو بہترین برینڈز ہیں ان کو بٹا دیں جو کہ دنیا میں بات کریں آیا صادق صاحب کے دور میں ایک پارلیمانی کومیٹی بنی تھی جیسی طریقہ انصاب کو اٹھا دیا گیا تھا افریقہ تک چلے گئے تھے سنائے جناب سپیکر یہ چیزیں نہیں کرنی ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ آپ سجن جندال یہاں پہ ملاقاتیں کرتا ہے وہاں پہ وہ میرے کشمیر بائیو کو شہید کرتے ہیں اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے جب آپ انڈیا کا ویجڈ کرتے ہو حوریت رہنماؤ کے ساتھ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن وہاں پہ آپ کاروباری لوگوں سے ملنے چلے جاتے ہو سجن جندال کے پاس چلے جاتے ہو ہمیں دکھ ہوتا تھا ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ کلبوشن نے یہاں پہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیئے کہ میں نے پاکستانیوں پاکستان کے اندر دھماکے کیا پاکستانیوں کو شہید کیا اور کس طرح پاکستان کی سرزمین پاکستان کے اندر خون بایا لیکن جب جاتے تھے کلبوشن کا نام لینے سے ایسے شرماتے تھے پتہ نہیں کہ کس کا نام لے رہے جناب سپیکر ہم نے کیا کیا ابھی شاہ محمد خریشی صاحب گئی تھی آپ نے دیکھا کہ کس پرزور انداز سے ہم نے کشمیری بھائیوں کا پاکستانیوں کا مقدمہ لڑا سپیکر صاحب اسی طرح اسی طرح اسی طرح ہم پاکستانیوں کا کشمیریوں کا مقدمہ لڑتے رہیں گے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں سپیکر صاحب اپوزیشن اگر سیریس ہے کہ غریب کو روٹی کپڑا مکان حقیقت میں ملے اگر اپوزیشن سیریس ہے کہ جنہوں نے اشیانہ چھین آتا ان لوگوں کو ہم اشیانہ دے ان کے سروں کو چتوہیا کرے تو ان کو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے ذات کی سیاست بہت ہو گئی ذات کی سیاست بہت کی اب پاکستان کا سوچو پاکستان بدلنے کا وقت آگیا